شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو چوتھا انعام جس کا تذکرہ چل رہا تھا اس قوم پہ اور آیت نمبر 53 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں یہ الفاظ تھے کہ ویزا تینہ موسیٰ کتاب اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پلفرکان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی جو فرق قائم کرتی تھی تو اس کی مختلف تشریحات جو اس وقت ترس کی تھی ایک بات بعد نے خیال آیا اس کا کہ یہودیوں کے نزدیک اور قرآن پاک میں بھی ایک اور طرح سے یہ بات آئی ہے کہ تورات کے علاوہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحائف دیئے تھے قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ اور وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تو یہودی اور مسلمان اس بات میں تو متفق ہیں کہ کچھ صحیفے انعائیت فرمائے گئے تھے لیکن یہاں پہ جو الفرقان فرمایا ہے کہ وہ چیز ان میں فرق کر دینے والی تھی اس کا یہودی یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں یا تشریح یہ کرتے ہیں کہ کچھ علوم تھے جو سینہ بسینہ ہمارے اندر چل رہے ہیں اور وہ اس فرقان سے مراجیے لیتے تھے کہ تورات کے علاوہ زبانی بھی بہت سے مسائل ایسے تھے جن کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی اور وہ نسلم بعدہ نسل منتقل ہوتے چلے آئے ہیں نسل در نسل تو ان کے نزدیک یہ وہ اثرار و رموز ہیں جو اللہ کے مقربین جانتے ہیں اور کسی کو بتائی نہیں جاتے بلکہ نسل در نسل یہ علم منتقل ہوا کرتا ہے آپ ایک ذہن میں بات رکھئے گا اور کوئی تنز اور تعریض اور کسی کا نقائص بیان کرنا یہ چیز نہیں ہے آپ اس حقیقت پر غور کیجئے اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ مستقل لکھنے والوں نے کچھ تھوڑا سا لکھا ہے لیکن آئندہ اگر کوئی چاہے تو اس بات پر بہت کچھ لکھ سکتا ہے کہ یہ یہودیوں میں جو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے یہ چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں اور اگر آپ ایک الگ صفحہ کئی بنا لیں اور ان کی مشترک چیزیں لکھنا شروع کریں کہ یہودیوں میں کیا چیز تھی اور ان میں کیا چیز ہے تو کئی ایک چیزیں دونوں میں مشترک نکل آئیں گی کہ جو وہ کہتے تھے وہی یہ لوگ بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مذہب کا جو بانی تھا عبداللہ ابن سبا وہ پہلے یہودی تھا پھر وہ مسلمان ہوا اور اسلام لانے کے بعد اس نے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو رواج دینا شروع کیا یہودیوں میں یہ بات تھی کہ چچا ذات تھے حضرت حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اور وہ جب چلے گئے تور پہ تو باقی خلیفہ بنا کر گئے تھے حضرت حارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خلاقت جو تھی یہاں بھی چچا ذات کے پاس آنی شیئے تھی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنی شیئے تھی اسی طرح یہودیوں کے ہاں وہ چیز مذہب جو ہے ان کے اب کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودیت قبول کی جا سکتی ہے وگرنا یہودیت کوئی قبول کرنے کی چیز نہیں تھی بلکہ وہ نسلی چیز تھی کہ نسل کا مذہب چلا آتا تھا اور ہمارے ہاں بھی شیئت جو ہے یہ ایک خاص کی روح کا مذہب اور مسلک چلا آتا ہے اور وہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سییت کہتے ہیں اس کی یہ غیر سییت کہ کبھی وہ شیعہ ہو کہیں ہزاروں میں ایک ہوگا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جہالت کی وجہ سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا گاؤں میں جہالت تھی تعلیم نہیں ہوئی تو دین کے بظاہر جو ایسی چیزیں تھیں جلوس اور ذلجنہ اور یہ چیزیں اس وجہ سے وہ آ گیا وگرنا در حقیقت شیعت جو ہے یہ سادات جو ہے ان میں ہی رہی ہے باقی امت نے اسے قبول نہیں کیا اور اسی وجہ سے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کے پاس شجرہ نہیں ہیں اور سید اپنا ہونا ثابت بھی نہیں کر سکتے تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو مشترک چلتی نظر آئیں گی قاضی خان دحمد اللہ علیہ جو بہت بڑے ہنفی فقی تھے انہوں نے بارہ ایسے امور کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہودیت سے یہاں آئی ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فرقان وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اور وہ تعلیم پھر اماموں تک پہنچتے پہنچتے ایک امام تک پہنچی اور وہ غائب ہو گئے یہودیوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوئی تھی اور اس کا عام امت پر اظہار نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اگر وہ دین کی اتنی شدید ضروریات میں سے ہوں تو پھر امت کے محرومی کیا اس کے مانے تو یہ چیزیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں اس کو آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ وہاں کیا تصور تھا اور یہاں کیا تصور ہے تو اس دیئے فرقان میں جو بات تھی کہ وہ فرق کرنے والی چیز اس کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے اب وہاں آتے ہیں جہاں سے کل بات اور گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اللہ العالی نے ارشاد فرمایا وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى اور وَإِسْقُلْتُمْ اور وہ وقت یاد کرو یہ وَإِسْقُلْتُمْ کے لیے کئی ایک جگہوں پہ اب دیکھیں گے یہاں سے لے کے جہاں اس کے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پارے کے آخر پر ذکر شروع ہو رہا ہے وہاں تک بار بار یہ وَإِسْقُلْتُمْ لَفْزَائے گا اور جب کل بھی ارز کیا تھا یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ بات ہوئی تھی ہمارے استاد جو تھے وہ اس عز کو بحث کرتے تھے لغت کی اور وہ ایک دقیق بحث کرتے تھے اس کو چھوڑیے عام طور پر جو کہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو اس لیے آپ بھی اسے سمجھ لیجئے کہ یاد کرو اس وقت کو کب کو کالا موسیٰ جب عزت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی جو قوم سے خطاب کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہاں کہاں گیا لِقَوْمِهَا یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اے میری قوم اور پہنچ گئے میں پچپن نمبر آئے تھے وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام وَإِسْكَ لَفْز جو ہے خیر یہ تو بات ہوگی وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ اور وہ وقت کیات کرو جب تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے لَن کا جو لفظ ہے نفی کر رہا ہے اور اس نفی میں بھی شدت پائی جاتی ہے کہ ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نراللہ ہم اللہ کو دیکھیں جہرہ تن کھلی آنکھوں سے اعلانیا یعنی صرف آپ کے کہنے سے ہم اللہ کا عالیہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں یہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نبوت کی زبان پر بے اعتباری تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ احکامات دی ہیں ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لئے تیاد نہیں ہیں جب تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بے اعتباری ہوئی اور یہ کفر ہوا خاص طور پر جبکہ ان کے موجزات دیکھ چکے تھے تو پیغمبر علیہ السلام کا موجزہ دیکھ لینے کے بعد ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے تو اب بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے اور تصدیق کرتے انہوں نے کہا ہم تو بالکل ہرگز خدا کو ماننے کے لئے ان چیزوں کو ماننے کے لئے آپ کے کہنے سے تیار نہیں ہیں جہاں تک کہ ہم دیکھنے یہ قل تم سے مراد ہیں وہ ستر آدمی جنہوں نے بظاہر اس بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی کل قصہ گزرا نا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہیں قتل کر دیا گیا اب کچھ ایسے تھے ان میں جنہوں نے کہا ہم نے تو یہ عبادت کی نہیں ہم تو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اچھا سا اب شرک نہیں کیا تو اب کیا کیا اب ایک اور کفر کیا انہوں نے اور کہنے لگے کہ یہ جو چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ اہم ترین واقعات گویا کہ پانچوں انعام جو اللہ نے ان پہ کیا تھا وہ گنوایا جا رہا ہے اور حجت قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے ستر آدمی ایسے تھے تمہاری قوم میں سے جنہیں ان کے جزیرہ سینہ میں جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف لائے اور وہاں پر پہنچ کے ہوا یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نہ دیکھنا اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے وہ بھی بات ارز کرتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہماری ہتاب ہے تم اس کو مانو تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہنے لگے کہ غالباً پہلے سے وہاں کسی کو بٹھا آئے ہو اور یہ اس کی آواز ہے ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ السَّعِقَتُو اور پھر کیا ہوا تمہیں اس چیز نے لے لیا سائقہ کڑک شدید بجلی یہ گستاخانہ مطالبہ جو تھا اس کی پاداش میں تمہیں پکڑ لیا تم کو اس شدید بجلی نے وَأَنْ تُمْ تَنظُرُونَ اور تم اس کا آنا دیکھ رہے تھے ایک بات تو مفسرین نے یہ کہی ہے کہ اس آیتِ قریمہ سے معلوم ہوتا ہے موتزلہ کا خیال یہ ہے مفسرین نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی رویت ناممکن ہے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اگر اللہ کو دیکھا جا سکتا ہوتا تو محض اس سوال پر اتنا شدید عذاب خدا کی طرف سے نہ آتا تو اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی اور ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعات کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی قیامت میں یقیناً اللہ تعالی کو اہل ایمان دیکھیں گے اور اس کے بہت سیدہ لائل ہیں حدیثیں تو بھری پڑی ہیں اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی زیارت کا خود قرآن کریم میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں سورہ قیامہ ہے انتیسویں پارے میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے صاف بات فرمائی ہے تچھتر نمبر سورت ہے سیونٹی فائی سورہ قیامہ اور اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا پارہ انتیس پچھتر نمبر آیت اور سورہ قیامہ ہے اور بائیس نمبر آیت آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو وجوہ ہنی یوم ازن اور اس دن چہرے وجوہ وجہ کی جمعہ وجوہ ہنی یوم ازن اور اس دن لوگوں کے چہرے ناظرہ تن کھلے ہوئے ہوں گے خش و خرم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مراد ایمان والے مسلمان ہیں جن کا صحیح عقیدہ تھا الہ ربیہ اپنے پروردگار کی طرف ناظرہ وہ نظر کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو قیامت میں اللہ تعالی کی زیارت اللہ کی رویت نصیب ہوگی اور اس میں ایمان والوں کا حصہ ہوگا ہاں گناہگار اور جو کافر ہیں وہ خدا تعالی کی زیارت نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح اگر آپ تیسویں پارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ سورہ متففین ہے ایٹی تری سورہ کا نمبر ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے سورہ متففین میں تو وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسی ایک بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی ہے اور اس میں تیسوہ پارہ ایٹی تری نمبر سورہ ہے اور اس میں آئیت دیکھئے آپ ٹویل ملی؟ پارہ تیسوہ تھرٹی اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اور اس قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس انسان کے جو حد سے بڑھا ہوا ہے اپنے عامال میں عقیدے میں کفر تک پہنچا ہوا ہے عصیم اور سخت کناہگار ہے اِزَا تُطْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا اور جب ہماری آیتیں اس سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے زمانوں کی تو کافر ہوئے نا قَالَّا ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ رانہ عَلَى قُلُوبِهِم ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے مَا قَانُوْ يَقْسِبُون ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں قَالَّا ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں انہیں سزا ملے گی اِنَّهُمْ کے یہ لوگ لوگ کون ہیں کافر اَن رَبِّهِمْ اپنے پرردگار سے يَوْمَ اِذِنْ اُسْدِنْ لَمَحْجُوبُون ہجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان کے لئے معاملہ اس کے برعق سوگا کیونکہ اگر اہلِ ایمان کے لئے بھی اللہ کے ہاں ہجاب ہو اور وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر یہ کافروں کو سزا کیسی ملی اس لئے یہ آیت خود اس پرات کی دلیل ہے کہ قیامت میں اہلِ ایمان کو اللہ تعالی کی رویت ہوگی تو موتزلہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے اور اسی طرح فقہِ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عقائد میں یہ لکھا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رویت نہیں ہوگی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکے گی تو جو آیتِ کریمہ وہاں ہے سورہِ بقرہ میں جس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں سزا دی تو سزا اس سوال پہ نہیں ملی بلکہ اس کے اسباب مختلف تھے اور وہ سزا جو ملی ہے اس بات پر گست موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا ععتباد نہ کرنا مزاق اڑانا شریعت کا ان چیزوں پر اللہ تعالی نے انہیں سزا دی اور سزا دی ایسی کہ ان کے اوپر گویا پہاڑ لاکر کھڑا کر دیا گیا کہ تم اس بات کو مانتے بلکہ نہیں بلکہ ان کو اللہ نے فرمایا فاخضت کم السائقہ تو اور تم میں ایک کڑت نے آ لیا شدید بجلی نے وان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رویت قیامت میں بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے دو طرح سے یہ تو کسی آدمی کو خواب میں اللہ تعالی کی رویت یہ ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں اب وہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے یہ بس ایسے ہی ہے جس کو دکھائی دے ایسا خواب وہی کچھ چاند سکتا ہے یہ بات بیان سے باہر اور اس کے دلیل ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے جو صحیح سنت سے نکل ہوا ہے یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث میں لغت میں اور خواب کی تعبیر دینے میں بڑا مقام تھا ان کا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اچھا خواب کی تعبیر دینے والا کوئی نہیں گزرا اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی رویت قیامت میں اس کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اللہ کی ذات پاک کو تو اس کا کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ جنت میں جائے گا یہ اس کی انہوں نے تعبیر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عظیم زیارت اس کو ہوئی ہے کہ اس کے عامال آہستہ آہستہ صالحیت کی طرف چلے جائیں گے اور اسے جنت میں داخلہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا اور دوسری صورت اللہ تعالی کی رویت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے جنہوں میں واقعی اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو گیا ہو ان کو خدا تعالی کی تجلیات یا ایسی چیزوں کی زیارت ہوتی صوفیہ میں جب کوئی آدمی سلوک تیہ کرتا ہے اور وہ بالکل انتہائی مقامات پر پہنچتا ہے جسے وہ اپنے الفاظ میں مراقبہ ذات سے تعبیر کرتے ہیں تو مراقبات کے بھی آخر پہ پہنچ کے ایسی قیتیات پیش آتی ہیں بہت سے مشایخ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالی کو دیکھنا یقینی طور پر ہے ہی ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لیے واردہ آلہ کی رویت یہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتے اور یہاں جو سزا ملی ہے انہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ انہوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے اسباب مختلف ہیں کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی بات کو اور اسی طرح زد کی وجہ سے تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق سے کر رہے ہیں بات تو بظاہر ایک ہے ایک آدمی شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ بات الگ ہے اور ایک زد کی وجہ سے تو یہ تو زد ہے اس زد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ زیارت کرنی ہے تو ارشاد ہوا کہ دیکھو پھر کیا ہوا تمہیں ایک بجلی کون دی اور اس نے آ کے لے لیا اور وہ اس پہ ہلاک ہو گئے وان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اس تنظرون کے دو معانی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ تم دیکھ رہے تھے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بعض لوگ بعض کو دیکھ رہے تھے کہ جب بجلی گری اور وہ ستر آدمی مرے ہیں تو اس وقت کچھ ایسے بھی تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور ایک ترجمہ اس کا دوسرا باہر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور یہ ابو حیان اندلسی جو ہے ان کی تفسیر ہے الباہر المحیط اور بڑا ذوق تھا انہیں قرآن پاک دو تفسیریں لکھیں الباہر المحیط لکھی پھر جی نہیں بھرا پھر انہیں ایک مختصر تفسیر بھی لکھی اور یہ ابو حیان اندلسی یہ آئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے یہ دونوں ہم اثر ہیں اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے ایک پورا قصیدہ بھی کہا لیکن شیخ کی طبیعت میں مزاج میں غصے کا غلبہ تھا انہوں نے کسی کسی قصیدے کے شہر پہ انہیں ڈانٹ دیا اور ذرا سخت لفظ کہہ دیئے تو ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے اندلس کے رہنے والے تھے مگر قرآن پاک کی جو حیثیتیں ہیں نا مختلف ان میں سے صرف اور ناہب جو ہے اس پہ بہت اچھی تفسیر ہے اس کی اگر آپ عربی پڑھ لیں اور کبھی قرآن پاک کو عربیت کے اعتبار سے دیکھنا ہو صرف ناہب لغت یہ ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معانی ہیں تو یہ البحر المحیب بڑی لا جواب چیز ہے اس معاملے میں شاہ علی اللہ محدث علی رحمت اللہ آرے نے لکھا ہے حضرت نے الفاظ القبیر میں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس کس طرح اس کی تفسیر کی جاتی ہے پھر انہوں نے مختلف اقسام لکھی ہیں کہ حدیث سے کون کرتا ہے اور حدیث سے کیسے کی جاتی ہے تاریخ سے اور فقہی اعتبار سے اور عربی گرائمر کے اعتبار سے اور آخر پہ شاہ صاحب لکھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں سے اللہ نے حصہ دیا ہے اور میں جس طرح براہ راست بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسی طرح میں نے بغیر کسی واسطے کے خود اللہ سے تفسیر پڑھ لی کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور بہت بڑے الفاظ ہیں یہ تو اب تو شاہ صاحب کو گزرے ہوئے تین سو ورس ہو گئے نا اب ان کے کام ان کے بعد جو اللہ نے ان کے کاموں میں برکت دی ان کی اولاد میں اور جو ان سے سلسلے چلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام تھا وگرنا دعوے کرنے والے تو بہت سے ایسے گزرے ہیں جو ان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ دعوے بلکل غلط ثابت ہو گئے یا یہ کہ ان کا ظہور نہیں ہوا یا یہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہاں دعوے بھی بہت بڑے بڑے کئی جگہ اپنی ایک کتاب کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں حجت اللہ الوالغہ کے شروع میں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں یہی حال ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیا وہ کہتے ہیں یہ فتوحات مکیہ مجھے کہا گیا کہ تم لکھو اور اگر تم نہیں لکھو گئے تو تمہیں زندہ جلوا دیں گے تو میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی ہے بہرحال ان کی باتیں ہیں مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس لیے خیال میں آئے کہ تفاصیر جو ہیں ان کی طرف ہم وقتاً فوقتاً جو بتاتے رہتے ہیں کہ فلان تفسیر میں اس چیز کا غلبہ ہے تو کل کو اگر آپ عربی اس عرف ناو پڑھیں اس علبہ المحیط کو پڑھئے بہت چیزیں بہت کام کی چیزیں اس میں ملتی ہیں واحد آدمی ہے ہمارے علم میں جس نے اب تک یہ ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انتم تنظرون کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تنتظرون ایک ہے نظر کیا مانے ہوئے دیکھنا اور ایک ہے انتظار انتظار ویٹ کرنا کسی کا تو انتظار میں بھی اصل میں نظر لگی رہتی ہے نا کہ فلان آدمی نے آنا ہے فلان کام نہیں ہونا ہے آدمی ذہنی طور پر سوچتا رہتا ہے تو یہ الفاظ تو سارے ایک ہی مادہ ایک ہی جگہ کے ہیں یعنی قریب قریب کے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ تنظرون اور تنتظرون یہ دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں تو اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کہاز موسیٰ علیہ السلام سے کہ لنو من لکہ حتی نر اللہ جہرتا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَتُو اور تم جو تھے تمہیں آسمان سے بجلی کونڈی اور اس میں آکے پکڑ لیا وَأَنتُمْ تنتظرون اور تم اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ جو درخواست پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ قبول ہو جائے تو تم انتظار کر رہے تھے اور بجائے رویت کے اوپر سے بارش اوپر سے طوفان اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہوگی یہاں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَلَا أَجْسَرْ يَوْلَا الْقَوْلْ وَحِی میں میری جسارت میری حمد نہیں پڑتی کہ میں یہ ترجمہ اختیار کروں اگرچہ عربی لغت میں اس کی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں احتیاط بھی کتنی تھی تقویٰ بھی کتنا تھا وہ کہتے ہیں گرائمر میں اس کی گنجائش بحرال ملتی ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم کیا کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے اور اگر خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تنتظرون یعنی تم انتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو اور خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تنتظرون تم منتظر تھے اس بات کے کہ تمہارے لئے کیا آؤ اللہ تعالیٰ کی رویت تمہیں نصیب ہو جائے لغت کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ دلست ہے اور چونکہ اور کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے کوئی اس سے اور حرف کسی چیز پہ نہیں آتا اس لئے اگر اس کو کوئی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے ثُمَّ بَاسْنَاكُمْ پھر ہم نے کیا کیا تمہیں زندہ کیا بَاسْنَاكُمْ تمہیں زندہ کیا سائقہ کا عذاب آیا موت آئی اور امام راضی رحمت اللہ نے اس پہ بڑی جراح کی ہے لیکن اس کے بوجود یہاں موت ہی مراد ہے اور اس کی دلیل آگے جل کے آگ سے عرض کر دیں گے بلکہ آگے کیا ابھی دیکھ لیجئے ثُمَّ بَاسْنَاكُمْ ہم نے تمہیں ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی درست جو ہے اُتھانا کسی جیس کا کھڑا کرنا دوبارہ بھیج دینا یہ سب معانی اس کے آتے ہیں مِنْ بَادِ مَوْتِكُمْ اللہ تعالی نے جو موت کی قید لگائی ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مر گئے تھے وگرنا بَاسْ کا لفظ جو ہے وہ کبھی کبھی بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی راضی رحمت اللہ رحمت اللہ کا تردد ہے کہ یہاں موت نہ مانی جائے اور موت کو غشی کے معانی میں لے لیا جائے کہ وہ جو اوپر سے جو کچھ چیز آئی تھی وہ غشی تاری ہو گئی تھی بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر انہیں ہوش آیا لیکن ان کے علاوہ باقی حضرات بھی اس طرف گئے ہیں کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی سائقہ کا لفظ آیا ہے امام راضی نے ہیں تو تیز آدمی نا ذہین آدمی ہیں تو وہ کہتے ہیں سائقہ کا لفظ یہاں ہے نا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا جو تور پر تذکرہ آتا ہے وہاں بھی یہ آیا ہے کہ فخر رہ موسیٰ سائقہ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام وہ جو کچھ بھی انہیں دکھائی دیا تھا جو کچھ تور پر ان کے ساتھ گئا تھا اس کی وجہ سے گر پڑے تو وہ کہتے ہیں سائقہ کا ترجمہ وہاں بھی موت سے نہیں ہیا یہاں بھی اس سے نہ کرو کہ کون جو بجلی کی آئی ہے بلکہ یہ کہو کہ بے ہوش ہو گئے جو سے وہاں کرتے ہو کہ بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے جیسے وہ ہو گئے جیسے یہ بھی ہو گئے حالانکہ امت کے باقی جو مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ موت کی قید جو اللہ نے یہاں لگائی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کیاں نہیں آئی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اب دیکھا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالی نے تم پر یہ مہروانی کی اللہ نے تم پر یہ احسان کیا اور اللہ تعالی نے تم لوگوں کو شکر گزار بنو دوبارہ زندگی دے دی اور یہ جو دوبارہ زندگی دی ہے اللہ نے اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ستر آدمی بھی نبی ہو گئے تھے یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ رد کیا ہے اور ابن کثیر نے کہا ہے کہ بریدن جدن یہ بہت دور کی بات ہے اور صاحب العلمانی نے بھی اس کا رد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ برید بہت دور کی بات ہے ایسی کوئی روایت نہیں اجل 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 اچھا دو اجل ہو گئی نا پھر ایک تو موت آئی پھر اس کے بعد زندگی اللہ نے دے دی جی ہاں ایسے ہی تو ارشاد فرمایا ہے لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یعنی آئندہ توحید پر اور ایمان پر قائم رہو کتنے انام ہو گئے جی پانچ چھے چھٹا انام ہو گیا نا وَيْزْكُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّوْمِنَ اللَّهِ یہ چھٹا انام ہوا نا کہ اللہ نے زندگی دے دی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم توحید پر قائم رہو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اور ہم نے کیا کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر سایا کیا ظَلَّ کسی چیز کا چھا جانا اور غمام غم وہ بھی کسی چیز کا چھا جانا غم کو غم اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی طبیعت پر چھا جاتا ہے اور غمام بادل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بادل جو ہے وہ بھی چھا جایا کرتا ہے تو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ عربوں میں یہ جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے الفاظ آدمی اگر ان پر غور کرے تو بہت سے چیزیں کھل جاتی ہیں مثلا ایک لفظ ہے نا جن اب دیکھو جس بھی لفظ میں جیم اور دو نون آ جائے نا اس میں چھپنے کا مفہوم آ جاتا ہے جن چھپنا چھپی بھی مخلوق جنت جیم اور دو نون آ گئے نا یہ بھی چھپی ہوئی ہے نگاہوں سے جنین وہ چھوٹا بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جنہ حدیث میں آیا ہے نا سوم و جنہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے تو جنہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کے پیچھے جنگ میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو جہاں بھی جیم اور دو نون آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اور غم غین اور میم ڈبل اگر اس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کا چھا جانا غم بھی چھا جاتا ہے غمام بادل کیونکہ بادل بھی چھا جاتے ہیں وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جب سہرائے سینہ میں تھے یہ سہرائے سینہ کا تذکرہ آ رہا ہے جہاں یہ بھٹک رہے تھے اور یہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تو سہرائے سینہ میں اتنا ریگستان کا علاقہ اور چٹیل میدان اس میں کوئی سایا نہیں تھا تو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا کہ بادل کا سایا کر دیا بعض درات نے اس پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے پاس رات کو ایک ستون مل جاتا تھا اور ستون سے بے پناہ روشنی نکلتی تھی اور ہر طرح روشنی ہو جایا کرتی تھی کوئی روایت اس باب میں ہمارے ہاں صحیح نہیں آئی یہ در حقیقت لیا گیا ہے بائبل سے تو رات میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جو انعام کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں عام نعمتوں کا بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ بھی انعام کیا اور یہ بھی یہ یہودیوں نے البتہ اس میں ایک اور تصریح کی ہے اور جوئیش انسائیکلوپیڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے تھے یہ یہودیوں کی روایت ہے ہماری نہیں تو یہ سایہ جو تھا خرچ جاتا تھا اور دھوک پڑنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر یہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے کم کر دیتے تھے پھر جب گناہ بڑھ جاتے تھے تو پھر سایہ ہٹ جاتا تھا یہ ان کی روایت ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ اچھا غمام کا جو لفظ اشارت فرمایا اللہ تعالی نے غمام جو ہے یہ بادل جو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم تو یہی کر سکتے ہیں بادل اس کا ترجمہ کریں اور اصل میں بادل میں بھی جو نفیس ترین قسم ہے جو سب سے اچھی قسم ہے اس کی وہ مراد ہے اردو میں اگر آپ ذرا سا ڈیپ لی اس کو دیکھیں تو عبر جو ہوتا ہے نا غمام سے زیادہ لطیف چیز عبر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں کہ ہم نے تمہارے اوپر عبر کا سایہ کر دیا بہت اچھا سایہ دے دیا اور یہودی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت آ گیا تھا کیونکہ وہ معاذ اللہ اللہ کے لیے جسم کے قائل یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں اور یہ ایسی قبی حرکت ہے ان کی اس کی جتنی کوئی مضمت کرے کم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ خدا زمین پہ آتا ہے رتھ میں بیٹھ کے آتا ہے اور اس طرح اور اللہ کی کر تصویر دیکھنی ہو تو جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہے وہ آپ یہ جو انسیکلوپیڈی ہے نا بیٹھانی کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی تصویر بھی دیئے کہ ان کے نزدیک اللہ کیسا ہے استغفراللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَةِ اور عَبَرْد کا سایا ہوا تم پہ وَانْزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا اب یہ جو نزول ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فرشتے ہی لے کے آئیں بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کے اسباب اور وسائل یہ ہوا کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ تعالی نزول کے لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا لوہہ نازل تو نہیں ہوتا اسباب اور وسائل جو لوہے کو پیدا کرتے ہیں زمین میں کتنے ہزاروں سینکڑوں برس میں جا کے آئرن یا لوہہ بنتا ہوگا تو اللہ نے اسباب اور وسائل نازل کیے جن سے لوہہ بنتا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا انزلنا عالیکم لباسا اللہ نے لباس تم پر نازل کیا تو لباس تو نازل نہیں ہوتا نازل تو ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روح اپتی ہے اور پھر اس سے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اس لیے انزلنا کے جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے وہاں پر فرشتوں کا آنا اور اس قسم کی چیزیں بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ چیز جو اسباب کے درجے میں ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو انزلنا عالیکم المن و السلوہ اللہ نے فرمایا کہ جزیرہ سینہ میں ہم نے جتن پر اور بھی ایک انعام کیا یہ ساتویں انعام اللہ گنوا رہے ہیں من اور سلوہ دو چیزیں تمہیں انعائیت کی اس میں تھوڑی سی لغت کی بات آپ اور دیکھئے یا چلیئے وہ بعد میں بات کرتا ہے من اور سلوہ دو چیزوں کا ارشاد فرمایا من جو ہے اصل میں تو آتا ہے احسان کے معنی میں قرآن پاک میں بھی اور لغت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما ہے من اللہ علی المومنین اور اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو من اصل میں احسان کے معنی میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے اور بعض احسان لغت کہتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آئے وہ آتا ہی ہے یہ صوفیہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی دے وہ نازل ہوتی ہے چیز تو وہ آتا ہے اللہ کی مہربانی ہے وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ مصیبت بھی جو آتی ہے تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے مانگنے نا بہر چانا بھائی لیکن یہ کہ حقیقت میں جو پکڑ اور گرفت ہوتی ہے وہ بھی بندے ہی کے لئے ہوتی ہے کہ تم اپنی غوش کو ٹھیک کرو اور گناہ سے معاف ہوتے ہیں تو خیر وہ تو یہ کہتے ہیں تو من اہل لغت کی تحقیق میں وہ ہوا احسان اور جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشک دھنیا جو ہوتا ہے خوشک دھنیا دیکھا ہے بس اس کے برابر اس طرح کی گوند سفید رنگ کے دانے تھے جو برسا کرتے تھے آسمان سے میٹھی رتوبت تھی جو درختوں پر گرا کرتی تھی اور حکم یہ تھا کہ تم اسے بس کھا لیا کرو ایک چیز اور دوسری چیز سلوہ سلوہ بٹیر اور یہ ہزاروں کی تعداد میں جزیرہ سینہ میں آ جاتے تھے کہ تم انہیں زبا کر لو اور زبا کر کے ان کا گوشت کو اس پہ مال کر لو اور اسی سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کو پیس لیتے تھے پھر روٹی وغیرہ اس کی بنا لیتے تھے جو کچھ بھی کرتے ہوں لیکن بہرحال یہ دو چیزیں تھیں خلاصہ مفسرین کی ساری تحریرات کا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انہیں دی جا رہی تھیں کہ انہیں کھاؤ اور یہ اللہ کا انام ان پہ تھا کلو ارشاد فرمایا کہ کھاؤ من پہ یہ باتی پاکیزہ چیزوں میں سے جو قومیں جو امتیں گزر چکی ہیں دنیا میں ان کے واقعات میں جب یہ شیغہ آتا ہے عمر کا کہ یہ کام کرو اب یہاں ایک لطیف سی بالکل باریک سی بات اب دیکھئے یہ کہ ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ من و سلوہ نازل کیا کھاؤ درمیان میں آنا چاہیے تھا اور ہم نے حکم دیا ہم نے کہا کہ کھاؤ تو اس سے مفسرین نے یہ قائدہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلی امتوں کے واقعات میں جہاں عمر کا سیغہ آتا ہے جہاں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بالعموم قالا یا قلنا اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں لیکن انہیں ذکر نہیں کیا جاتا آدمی خود ہی سوچ کے ان الفاظ کو اس گیپ کو فل کر سکتا ہے کہ قلنا ہم نے حکم دیا ہم نے کہا کھاؤ منتہ یہ بات پاکیزہ چیزوں میں سے مَا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان چیزوں کو کھاتے رہو روز کا روز مل جائے گا اور بلا بجہ اس کا زخیرہ نہ کرنا تو یہ بات اصل تو دوسرے پارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں کہا ہے کہ کھاؤ ان چیزوں کو جو حلال ہوں اور طیب ہوں یہاں مراجیہ ہے کہ پاکیزہ رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے گوند بھی مل رہی ہے اور بٹیر بھی کھانی کو مل رہی ہیں بس انہیں کھاؤ اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے انہوں نے اس کا زخیرہ کرنا شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ اگر آج نہیں بچائیں گے تو کل کیا ہوگا اللہ نے اس سے منع کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یزلمون ظلم کرنے والے انہوں نے ہماری جان پر ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اور اس حکم کی خلاف ورسی کر کے اور اور زخیرہ اندوزی کر کے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اپنی آقبت کو خراب کیا مشرق اقوام کے اثر سے ان یہودیوں میں یہ جو عقیدہ تھا اللہ کا جسم ہونے کا علیہ عزباللہ یہ تجسیم کا عقیدہ اسی لئے وہ کہتے تھے خدا میں بھی وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں مثلا اللہ کو بھی غصہ ایسے ہی آتا ہے جیسے انسانوں کو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی علیہ عزباللہ شرمندگی ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے تو یہ مشرقین کا شرق کا اتنا اثر تھا ان پر اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان یہودیوں کو یاد دلایا ابنی اسرائیل کو کہ دیکھو ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا ہم اس اثر کو قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں تم نے جو زخیرہ اندوزی کی تو یہ نہیں ہے کہ تم نے وہ کر کے کوئی ہم پہ ظلم کر دیا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس ظلم کے بوجود اللہ کے احسانات کا جاری رہنا بہت 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 سخت خطرے کی بات ہے اس لئے کسی انسان سے معاصی ہوتے رہیں گناہ ہوتے رہیں اور گناہوں کے بوجود اللہ کے انعامات اس انسان پہ ہوتے رہیں یہ بڑی سخت خطرے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدراج ہے استدراج کہتے ہیں دھیل چھوٹ آدمی باطل پہ ہو گناہ پر ہو اور بظاہر اس کی ترقی ہو رہی ہو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور اس پر خدا کے انعامات کا اضافہ بھی ہوتا چلا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک دن اس انسان کو پکڑ لینا ہے یہ جو لوگ اس غرے میں رہتے ہیں کہ دین پہ عمل کوئی بھی نہیں اور مرید بھی بڑھ رہے ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے لوگوں میں عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا یہ چیز بڑی خطرے کی چیز ہے اللہ نے فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَاِعْلَمُونَ اور ہم چُکے چُکے آہستہ آہستہ انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وہ جاتے رہتے ہیں اس چیز کی طرف جس کا علم وہ نہیں رکھتے انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناف چیز ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اِنَّا قَيْدِي مَتِينَ اور میرا پکڑنا بڑا سخت ہوا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا جس آدمی کی دنیا اس پر کھول دی جائے وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُقِرَ بِهِ اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ اس کو کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے وَهُوَ مَخْدُونَ عَنْقْلِهِ تو وہ آدمی اپنی اکل سے بے بہرہ ہے تو جب بھی خدا کی نافرمانی کے بوجود احسانات اللہ کے جاری رہیں ڈرتے رہنا چاہیے اور بعض اوقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان چھین لیتے اللہ کو کیا لینا ہے دنیا سے اللہ تعالی کو کیا پڑھی ہے کہ کسی سے دو چار ہزار دس دیس ہزار ڈالر لے لے سب سے ایک تیمتی چیز ایمان ہی ہوتا ہے اور ایمان چھن جاتا ہے ان بنی اسرائیل کی حالت دیکھو یہ یہی تھی کہ خدا کے انعامات ہو رہے ہیں اس کے بوجود مسلسل خدا کی نافرمانی ہے تو اللہ نے یہ بتایا اب آئی بات پہلے عذاب کی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَتْ خُلُوْ حَاظِهِ الْقَرِيَةِ اور جب ہم نے کہا حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ حَاظِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی میں یہ بستی کونسی تھی کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھی اور فلسطین کا مشہور شہر ہے عریحہ نقشے میں اب بھی نظر آ جائے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تھی اور ڈیڈ سی سے کوئی فائیو مائل کے دسٹنس پہ یہ واقع تھا اب بھی نظر آتا ہے نقشوں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تھا اور حضر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضر یوشہ بن نون کے زمانے میں اسے فتح کیا گیا تھا اور قدیم آئمہ جو ہیں مفسرین ان کا رخ اس طرف ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ بیت المقدس ہے اور بھی متعدد شہروں کے نام لیے گئے ہیں بعض نے یہ کہایا کہ اقبہ تھی اقبہ اب بھی آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ اور کچھ کا اور بھی خیال ہے حتیٰ کہ اردن تک آئے ہیں کہ اردن کی کوئی بستی تھی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا بہرحال کوئی بھی بستی ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ حاضر ہی القریہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُو سُخَاؤ مِنْحَا اس بستی سے حَيْسُ شَيْتُمْ خوب کھاؤ حَيْسُ شَيْتُمْ جہاں سے چاہو معلوم ہوتا ہے کہ شہر آباد تھا اور بھرا پڑا تھا خوراک سے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شریعت میں آزادیاں رہی ہیں کھانے پینے کی پچھلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور حَيْسُ شَيْتُمْ جہاں سے چاہو رَغَدًا رَغَدًا کا مطلب اچھی طرح کھاؤ خوب کھاؤ وَدْخُلُ الْبَابَا اور دروازے میں داخل ہونا سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس پہ مفسرین نے بہت بحث کی ہے اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کر کے پھر داخل ہونا کیونکہ این سجدے کی حالت میں تو آدمی داخل ہوئی نہیں سکتا کچھ حضرات نے اس پہ پھر بحث یہ بھی کی ہے کہ شہر کا دروازہ آخر کس طرح مراد لیا جائے تو نصفی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ تم تم کھاؤ پیو خوشی سے اور شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرنا یعنی شہر میں جو مابد ہے جو عبادتگاہ ہے وہاں جا کر سجدہ کرنا اور سجدے سے مراد اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تم کھاؤ پیو اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جا کر جو عبادتگاہ شہر کی بنیوی ہے وہاں جا کے شکرانے کے طور پر نفل پڑو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان تم پر کیا یہ ہے جس طرف امام نصفی رحمت اللہ علیہ بھی گئے ہیں اور ہمارے اس حقزہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں پر سجدے سے مراد نماز نہیں بلکہ جو عبادتگاہ ہے وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وَقُونُو اور یہ کہو حِتَّةُن حِتَّةَ کا لفظ کہو ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے جو آپ سے ارز کر رہے ہیں اور محسرین اصل میں یہ کہتے ہیں وَقُونُو حِتَّةُن کا مطلب یہ ہے کہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے حسبِ معمول یہاں پر جو بات کی ہے وہ بڑی وزنی ہے رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حِتَّةَ کا لفظ یہ مراد نہیں مراد یہ ہے کہ توبہ کے قلمات کہنا اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور دلیل انہوں نے اپنے نظریہ کی یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو زبان عربی تھی نہیں ان کی زبان تو تھی عبرانی ان کی زبان تو تھی کوئی اور تو اس لئے حِتَّةَ کا لفظ جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرانسلیشن ترجمہ یہاں بیان کی ہے تو حِتَّةَ کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے لئے معافی کے جملے کہنا معافی کے قلمات کہنا اس سے سیدھی سادھی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ آدمی پر جب اللہ انعام کرے مہربانی کرے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے نشے میں نہ غرق ہو جائے بلکہ اپنی خطاؤں کو بھی یاد کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے اسی لئے کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ اللہ کے رسول دعا کی قبولیت کا فرمائیں کہ میری دعا قبول ہوتی رہے میں کیا کروں اس معاملے تو آپ نے فرمایا تم خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ مسیبت کے موقع پر تمہیں یاد رکھے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب شہر فتح ہو رہا ہو تو صحیح رہے کہ لوگ اور فوج بڑی اکڑ کے داخل ہوتی ہے ہے کہ بے آئینے ہی یہ لفظ ادا کرتے جاؤ بلکہ مراد یہ ہے کہ زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جس سے توبہ اور استغفار کا مفہوم نکلے اصل تفسیر یہ کی گئی باہر المحیط میں یہ ابو حیان اندلسی رحمت اللہ نے اسی کی تعاید کی کرتبی رحمت اللہ نے اسی کو لکھ ہے ابن عربی رحمت اللہ نے احکام القرآن میں ان کا بروجہان اسی طرف بظاہر معلوم ہوتا ہے اگرچہ بہت کم الفاظ ہیں لیکن بظاہر روجہان ان کا معلوم ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم ایسے کلمات کہنا جن سے گناہوں کی بخشش کی گناہوں کی بخشش کی درخواست اللہ کے سامنے جائے اس کی ایک مثال آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ایک لفظ آیا ہے اب ہتہ سے مراد ہتہ کا لفظ جو ہے اس کا اگر عربی میں آپ ٹرانسلیشن اس کی اردو میں کرنا چاہئے تو یہ ہوگا کہ جھاڑ دے اتار دے ختم کر دے اور ایک اسی لفظ کی مثال آپ دیکھئے بڑی اچھی سورہ نسا میں آئی پانچویں پارے میں سورہ نسا میں ایک مثال اس کی بڑی اچھی مل جائی پانچویں پارہ ہے اور اور چوتھی سورت ہے ان نسا اور آئیت نمبر ایٹی ون یہاں اچھی مثال اس کی مل جائی کیونکہ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے کیا ہوتا ہے صرف ایک لفظ مل جائی بلکہ آئیت نمبر ایٹی سے دیکھ من یطیر رسول فقد اطا اللہ اور جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی فقد اطا اللہ اس نے یقینا اطاعت کی اللہ تعالی کی ومن تول اور جس نے مو پھیر لیا فما ارسل نا قالی حفیظہ اور ہم نے آپ کو ان پر نگران تھوڑی بنا کے بھیجا وَيَقُولُون اور یہ کہتے ہیں تاعت 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 ہے مانتے ہیں بس ایک ہی لفظ ہے نا یہ اسی طرح جیسے انہیں کہا گیا حِتَّت تو مراد یہ نہیں تھی بے آئین یہی لفظ کہتے رو بلکہ مراد یہ تھی کہ ایسے جملے ادا کرو جن جملوں سے پتا چلے کہ تم معافی مانگ رہے وَيَقُولُونَ تَعَاتٌ اور منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاعت ہم نے اطاعت کی حالانکہ منافقوں کی باتیں پوری لمبی جوڑی تھی آگے دیکھیں فَيْزَ بَرَضُ مِنْ عِنْدِ خَ اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں یہ بَيَّتَ تَعِفَتُم مِنْهُمْ تو اور بات کیا تھی تَعَاتٌ ہے ایک ہی لفظ لیکن مراد پورے جملے ہیں وہاں بھی اسی طرح ایک ہی لفظ لیکن مراد پورے جملے ہیں وَاللَّهُ يَقْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور اللہ لکھ لیتا ہے جس حال میں یہ لوگ رات بسر کرتے ہیں فَعَارِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے مو پھیڑ لیجئے وَتَوَقَّل عَلَلَّهُ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے وَقَفَابِ اللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ آپ کی کارسازی کے لیے بہت ہے آپ کے کام بنانے تو یہ جو لفظ یہاں پہ آیا کہ ہم نے ان سے قابعہ کے کلمات کہتے رہنا نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے تو حتہ کا جو تشریح کی اس کا خلاصہ یہ کہ بے آئین ہی یہی لفظ کہنا مراد نہیں کیونکہ ان کی زبان تو عربی نہیں برانی تھی مطلب یہ ہے کہ ایسے جملے کہنا جو استغفار پہ معافی مانگنے پر دلالت کرتے ہوں اور امام راضی رحمت اللہ نے بڑا اچھا یہ مقام حل کیا نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں سے درد گزر کریں گے وَسَنْ ازید المحسنین اور ہم اضافہ کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ محسن ہیں نیک کام کرنے والے ہیں ان کو زیادہ دیں گے یعنی جو لوگ تم میں سے گناہگار ہیں ان کو تو وخش دیں گے اور جو گناہگار نہیں ہیں اپنے فضل کا ان پر اضافہ کر دیں گے ان کو اور زیادہ اور زیادہ مقامات دے دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ سو ظالموں نے بدل دیا قولاً اس بات کو اس چیز کو غیر اللذی جو انہیں بتلایا گیا تھا قیلہ لہم جو انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے بدل دیا اسے ایک اور قول سے مفسرین نے اس پہ لکھایا کہ جس چیز کو انہوں نے بدل ڈالا تھا وہ جو الفاظ انہیں تلقین کیے گئے تھے اس کی بجائے مزاق کے الفاظ بولنے لگے حسی مزاق ان چیزوں پہ آگئے اور سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے اکڑ کے داخل ہوئے شہر میں غرور سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جملے تھے جن جملوں سے خدا کی نافرمانی کا ثبوت ملتا تھا اسی لئے کہ گندم چاہیے اللہ نے کہا معافی مانگو انہوں نے اسے بدل کے اس طرح کر لیا یہ تبدیلی جو ہے الفاظ کی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ بحث آگے چل کے آ رہی ہے انشاءاللہ آج ہی آ جائے گی اللہ بیال انشاء فبدل اللذین ظلم قولا غیر اللذی کیل لہم مگر انزیادتی کرنے والوں نے جو کچھ انہیں کہا گیا تھا اس کے خلاف ایک اور چیز پیدا کر دی اسے بدل ڈالا فانزل سو ہم نے نازل کیا اللذین ان لوگوں پر ظلم جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزم من السمائے اوپر سے ایک بلا نازل کی رجزن ایک عذاب نازل کیا یہ رجزن جو ہے نا عذاب نازل کیا اللہ کی بات کو انہوں نے بدلا اور خدا کی بات کا مذاق اڑایا اور رشاہ فرما بما کانو یفسکون اس سبب کے کہ نافرمانی کرتے رہے تھے عذاب خدا کا کیا آیا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ عذاب جو تھا وہ تعون آگیا تھا ان پہ اور خدا کی طرف سے ان کی پکڑ ہو گئی اللہ زینا ظلم یہ جو تقرار آ رہی ہے اس آیت میں بار بار آپ دیکھئے فبدل اللہ زینا ظلم پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ زینا ظلم یہ دونوں جگہ جو ارشاد فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ جو تھے وہ واقعی ظلم کر رہے تھے ان ظالموں کے ظلم کو نمائع کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمای اور آخر پر فرما دیا یعنی مسلسل جو نافرمانی تھی اس سبب سے یہ بات جو ہے سبب اس وجہ سے ریزن یہ تھی یہ اس کو واضح کرتا ہے اور کرتبی رحمت اللہ نے ایک اچھی بات یہاں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الفاظ جو اللہ تعالی نے کہے تھے اسے بدلنے پر اللہ نے کہا انہوں نے ظلم کیا تو جو لوگ رسول اللہ کا لائے ہوا دین بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں عملا وہ کتنے بڑے ظالم اسے کہتے ہیں استمباد یعنی کسی چیز کا اخذ کرنا اور ویسے آدمی کتنی مرتبہ بھی پڑھ جائے یہ بات ذہن میں نہیں آتی لیکن لوگوں کو اللہ نے گہرا شعور سمجھ دی تھی چھوٹی چھوٹی بات سے کیسے نتائج جو پیدا کرتے تھے کہ دیکھو ایک لفظ تھا میں نئی چیزوں کو اپنے پاس سے بیدا کرتے ہیں شریعت کو تبدیل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں تو جی مسلسل ایسے کرتے ہیں وہ ان کی عملی تحریف انہیں کہاں پہنچائی یہ کیا چیز تھی سزا کون سی پہلی سزا تھی اچھا اور کتنے انام گزر چکے سات آٹھویں انام اب دیکھئے وَإِذِ اِسْتَسْقَاء اور جب پانی کے لئے درخواست کی وَإِذ